اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حفظ محمد شراز آجز اور آپ دیکھ رہے ہیں آجز اوفیشل بیلز تو ناظرین آج میں آپری خدمت میں قصہ یوسف کا پارٹ نمیٹ ٹو لے کر حاضر ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ایک گنٹی کا بٹن کو دبا دیں تاکہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے پارٹ نمبر ون نہیں دیکھا وہ ہمارے چینل میں جاتے پارٹ نمبر ون دیکھ لیں تاکہ قصہ آپ کے سمجھ میں پورا آ جائے تو ہماری باپ چند رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کا تذکرہ اپنے باپ حضرت یاقوب علیہ السلام سے کیا تو ان کے باپ نے کہا کہ اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا یہ تمہارے لئے اچھا خواب ہے اگر تو نے اپنے بھائیوں کو بتا دیا تو وہ تمہارے لئے کوئی فریق کی چال چلیں گے کوئی حلیہ سازے اختیار کر گئے تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیو کو یوسف علیہ السلام کے خلاف سادش کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کرنے پہ ہی دل گئے تو جب ان کے بھائیوں نے بیٹھ کر آپس میں تذکرہ کیا کہ ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی کو ہم سے زیادہ بیار کرتا ہے یعنی ہماری نصبت ان دونوں سے زیادہ بیار کرتا ہے تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق قسم کھا کر کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیم ہے جو ماں کی طرف سے آپ کا حقیقی بھائی تھا ہمارا باپ ہماری نصبت ان دونوں سے زیادہ محبت کرتا ہے حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی سریعاً ہمارا باپ غلطی پر ہے اور کچھ شک نہیں کہ ہمارا باپ ہم دو ہم سے زیادہ ان دونوں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے تو ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خلاف سادش رچائی ایک چال چلی کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا تو اسے کسی جنہ پھینک دو تو اس کے بعد ہم ان سے نجات پالیں گے اس کے بعد ہم اپنے باپ کی محبت کے مستحق ٹھہریں گے تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ جب ہم یوسف کو کہیں پھینک دیں گے یوسف کو پھینک کر ہم ان سے نجات پالیں گے اس کے بعد ہمارے باپ یہ جو ساری توجہ ہوگی وہ ہماری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم یوسف کو پھینکنے کے بعد توبہ کرنے کے نیک بن جائے گے اس گناہ کی ارتکاب سے بڑھنے آپ یہ بات اپنے دل میں رکھیں کہ اس گناہ کے بعد ہم توبہ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے ہم آفی مانگ لیں گے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اگر تم یوسف کی اداوت و دشنی میں اس حق تک گر چکے ہو تو اس کو مارنے پر تلے ہو تو اسے قتل کرنے کی بجائے کسی گہرے پوئے میں پھینک دو کئی آئمہ کرتے ہیں کہ یہ جو بتانے والا تھا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی ربیل تھا اور کئی آئمہ کرتے ہیں کہ ان کا بھائی شموع تھا لیکن یہ جو بھی تھا انہوں نے کہنے والے نے مشورہ دیا کہ اگر تم اس کی دشنی میں اتنے ہی گر چکے ہو کہ اسے مجانزہ ہی مار ڈالو اگر تم یہ کرنا چاہتے ہو تو اس کو مارنا وہ مار بھی کیسے سکتے تھے اللہ تعالیٰ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی یہ فیصلہ فرما چکے تھے کہ ایک نئے دن اسے نبوت سے نباتا جائے گا اور سرزمین مصر کا بادشاہ بھی بنایا جائے گا اور بادشاہ تبتاج بھی اسے پھنایا جائے گا وہ مار بھی نہیں سکتے تھے لیکن کہنے والے نے کہا کسے مارنے کی بجائے کسی گہرے پوئے میں پھینک دو کوئی رہگیر اسے اٹھا لے جائے گا کوئی اسے آتا جاتا لے جائے گا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو اور جو تم کہہ رہے ہو یہ تم کرنے والے ہو اگر اس کا پختہ ہو اور رکھتے ہو تو پھر اسے مارنے کی بجائے تم یہ کر لو کسے کہہ رہے پوئے میں پھینک دو تو ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ تھا باپ اور بیٹے کے ترمیان جدائی بھی ڈال رہے تھے حالانکہ حضرت یعبوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے باپ کے تمام حقوق کو پمال کر رہے تھے اور اپنے باپ کی نام فرمانی کر رہے تھے اور ایک باپ بیٹے میں جدائی ڈال رہے تھے حالانکہ بیٹے کو بھی اس چھوٹی سی عمر میں باپ کی قدم قدم پر شرطت اور حفاظت اور لگاشت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ انہیں معاف فرمائے وہ ارحمت اللہ حیمین ہے لیکن انہوں نے بلا شعبہ ایک سنگین عظیم جرم کرتے ارتقاب کیا تھا تو انہوں نے جب اتفاق کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کے بجائے کسی گہرے کنوں میں پھینک دیتی ہیں جو ان کے بھائے بڑے بھائے ربیر میں یہ تجویز پیش کی تھی تو انہوں نے پھر چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اپا جان کیا سبب ہے کہ آپ ہمارا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتبار نہیں کرتے ہم یقیناً اس کے خیرت آئے ہیں اس کے حفاظت کرنے والے ہیں حالانکہ یہ ان کا محض زبانی کلامی دعوتہ جبکہ حقیقت اس کے براکس تھی باپ کے حضرت یوسف علیہ السلام سے پیار کرنے کے وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بے پناہ حسد حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے لیکن انہوں نے اپنے باپ سے اجازت مانگی کہ اسے ہمارے ساتھ بیج دی دیئے یعنی کل ہم جائیں گے آپ اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں ہم خوب کھیلیں گے گودیں گے میوے کھائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں کرتے رہیں گے اور آپ بے فکر نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے اور حفاظت و نگاشت کریں گے جیسے آپ سے لے جائیں گے ویسے ہی ہم آپ کو دیں گے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جب بیٹے آئے لے جانے کی اجازت اللہ فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے کہ تم مجھ سے اس کو لے جاؤ اور جدا نہ کر دو یعنی تمہارے باپسی آنے تک کی جدائی بھی مجھ سے بہت گیرہ محسوس کرتی ہے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور پیار کرتے تھے تو وہ ان سے جانے تک کی جدائی بھی برداشت نہیں کر رہے تھے تو ان حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کے ساتھ ساتھ روحانی کمالات اور نبوت کے مشائل و خضائل بھی محسوس کرماتے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تھا کیونکہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو انہوں نے اپنے باپ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب فرمائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم کھیلنے میں کھونے میں مشہول ہو جاؤ یعنی تیر اندازی میں جانوں کو چرانے میں مشہول ہو جاؤ تو کوئی بیڑیا آئے اسے لے جائے تمہیں خبر بھی نہ ہو تو انہوں نے بھی بس اپنے باپ کے نکلے ہوئے الفاظ لے دیئے اور اپنے کرتوب کے بعد اپنے عذر میں پیش کیے تو جب حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم کھیلنے کھونے میں مشہول ہو جاؤ گے اسے کوئی بیڑیا اٹھا لے جائے گا تو تمہیں خبر بھی نہ ہوگی تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں دس بھائیوں گیاں بھائیوں کی جماعت ہیں ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارے ہوتے ہی ہوئے بھی اسے کوئی بیڑیا لے جائے گا تو پھر ہمارے جوانی کہاں گئی ہمارے طاقت کہاں گئی تو آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں ریاضہ انہوں نے حضرت یقوب علیہ السلام کو اوڈ دیا کہ ہم اسے ضرور واپس لے آئیں گے تو انہوں نے حضرت یقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ انہیں اجازت دے دی تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام لے گئے تو ناظرین یہ کہاں لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کیا یہ بات ہم آپ کو اگلے پارٹ میں بتائیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا حسنہ بڑھے ہم آئندہ جو آگی قصہ رہتا ہے ہم آپ کو پارٹ کے شکل میں سناتے رہیں گے اور آپ سے گزارش ہے جو میں نے کہا جو میں نے کہا اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہے اگر کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو آپ سے بھی معذرت کرتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ وآلہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ